امریکی انتخابات کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کے خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں سلمان حسن اور دنیا نیوز پر ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں دنیا کی ایک بہترین ٹرانسمیشن اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہم ڈیٹا بھی دکھائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس ریاست میں کس طرح سے انتخاب ہو رہا ہے ووٹنگ ٹرن آؤٹ کیا ہے ہمارے نمائندے مختلف ریاستوں میں موجود رہیں گے وہاں سے ہمیں جوائن کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس پر تفسرے اور تجزیے بھی شامل کریں گے کیونکہ سیتالیسویں امریکی صدر کے انتخاب کے لیے تمام ریاستوں میں اب ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے اور سب سے پہلے امریکی ریاست ورمونڈ میں ووٹنگ شروع ہوئی ہے امریکی صدارتی الیکشن میں چوبیس کروڑ سے زائد ووٹرز جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں جس میں سے ساتھ کروڑ اسی لاکھ افراد نے ارلی ووٹنگ کے ذریعے اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر لیا ہے نیو ہیمشائر کے قضبے ڈکس ویل نوچ میں کل چھے ووٹ کاسٹ ہوئے جس میں سے تین ووٹ ڈانلڈ ٹرم اور تین کاملہ ہیریس نے حاصل کیے یہ پہلا نتیجہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں سامنے آگیا ہے کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے پانچ سو اور تیس میں سے دو سو ستر الیکٹرل ووٹ درکار ہیں چار سو پہتیس ارکان نمائندگان تہتیس سینیٹرز اور تیرہ ریاستوں کے گورنرز کا بھی چناؤ ہوگا سب سے اہم بات ہے سات سوئنگ سٹیٹ جہاں پر امیدواروں کے لیے فیصلہ کن یہ بیٹل گراؤنڈز ہوں گی امریکہ میں چھے ٹائم زونز کے باعث تمام ریاستوں میں ووٹنگ کا آغاز اور اختتام بھی الگ الگ ہوگا آپ کو ہم اس میپ کے ذریعے اس نقشے کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مختلف ٹائم زونز ہیں یہ کیا ہیں یعنی اگر ہم بات کریں کہ ایسٹ کوس سے ہم آغاز کرتے ہیں یہاں پر اس وقت جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرکاری ویب سائٹ ہے امریکہ کی اور اس وقت یہاں پر چھے بج کے چوبیس منٹ شو ہو رہے ہیں یعنی چھے بجے مختلف ریاستیں جن میں ورمونڈ، مین، نیو یارک، نیو ہیمشائر، میسیچیوسٹس اور کنیٹیکٹ، روڈ آئیلنڈ، نیو جرسی یہ وہ ریاستیں ہیں جہاں پر آغاز ہو چکا ہے ووٹنگ کا اور اس کا جو دوسرا ٹائم زون ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹرن ٹائم زون اس کا جو اگلا ٹائم زون ہے وہ کہلاتا ہے سینٹرل سٹینڈرڈ ٹائم سی ایس ٹی جس میں نورٹ ڈیکوٹا، ساؤت ڈیکوٹا، مینیسوٹا، ویسکونسن، انڈیانا، نیبراسکا، کینسس، میزوری، ایلینوئی، ٹینسی، آرکنسا، اوکلوہوما، ٹیکسس اور لویزیانا، میسیسیپ اور الاباما جو ہیں وہ ریاستیں شامل ہیں تو یہ وہ ریاستیں ہیں جہاں پر ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پولنگ کا آغاز ہوگا اور پھر اس کے بعد باری آئے گی ماؤنٹین سینڈر ٹائم کی جو کہ یہاں پر اس میپ میں گرین جو ہے وہ حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں مونٹانا، آئیڈا ہو، وائیومنگ، یوٹا، کالوراڈو، ایریزونا اور نیو میکسیکو جو ہے وہ شامل ہیں یہ جو ہے وہ تیسرا ٹائم زون ہے جب اسے ہم آگے جائیں گے ایک گھنٹہ اور بزیر تو آئے گا چوتھا ٹائم زون جو کہ ظاہر ہے ویسٹ کوش بھی کلاتا ہے یہاں نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ جو ہے وہ اس میں شو کیا ہے ہم نے یہاں پر اس وقت رائٹ ناؤ یہاں پر صبح کے ساڑھے تین بج رہے ہیں تو تقریباً کچھ گھنٹے باقی ہیں جب یہاں پر پولنگ کا آغاز ہوگا ان میں کون کونزی ریاستیں ہیں ان میں واشنگٹن ہے اس میں اوریگن ہے نیوارڈا ہے اور کیلیفونیا ہے تو یہ وہ ریاستیں ہیں جہاں پر باری باری جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آغاز ہوگا اور ایک جگہ ایسی ایک اور بھی ہے اور وہ ہے علاسکا جو کہ آپ کو میپ میں کونے میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے علاسکا میں جو پولنگ کا آغاز ہے اس میں بھی کافی ٹائم باقی ہے اور یہی وہ جگہ یہی وہ ریاست ہوگی جہاں پر جب اختتام پذیر ہوگا پولنگ کا وقت تو اس وقت اس ایسٹ کوس میں جہاں کے مثال کے طور پر نیو یورک ہے وہاں پر رات کے بارہ بجرے ہوں گے تو رات کے جب بارہ بجرے ہوں گے تو علاسکا میں جا کے پولنگ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگی تو اس طرح جب تک آخری ووٹ کاسٹ نہیں ہو جائے گا نتائج کا جو اوفیشل سلسلہ ہے یا جو ایکزٹ پولز ہیں ان کے آنے کا سلسلہ اس کے بعد ہی شروع ہو سکے گا تو یہ ہم نے کوشش کی آپ کو اس ٹائم زون کے ذریعے سمجھانے کی کہ کل چھے ٹائم زونز ہیں جس میں علاسکا بھی شامل ہیں اور یہاں پر باری باری ایک ایک کر کے جو ہے وہ ایسٹ کوس سے شروع ہوکے معاملہ ویسٹ کوس کی طرف جو ہے وہ جائے گا اب اگر ہم بات کریں کہ صورتحال جو ہے وہ ماضی میں کیا رہی اور کس طرح سے کس امیدوار کو کتنے الیکٹرل ووٹس ملے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پانچ سو اردیس الیکٹرل کالج کے ووٹس ہے جس میں سے دو سو ستر ایک میجک نمبر ہے جو کہ حاصل کرنا ہے کسی بھی امیدوار کو اگر اس نے وائٹ ہاؤس میں جو ہے وہ اپنی جگہ برانی ہے تو یہ دوہزار سولہ کی اگر ہم بات کریں دوہزار سولہ میں اگر ہم اسی سینیریو کو دیکھیں تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پینسلوینیا میشیگن اور ویسکونسن اور نورت کیرولائنا یہ وہ ریاستیں تھی یا اریزونا جس میں کامیابی حاصل کی تھی ریپبلیکن امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ نے اور وہ اس میں دوہزار سولہ میں کامیاب ہو گئے تھے گو کہ دوہزار سولہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو پاپولر ووٹ تھا وہ ہلری کلنٹن کو ملا تھا لیکن اس سینیریو کو اگر ہم آج کے اس سینیریو سے ملائیں تو پھر یقینی طور پر جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرم جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن یہ بہرحال ایک سینیریو ہے ووٹ کاسٹ ہوگا اس کے بعد جب نتائی جائیں گے تو ہی پتہ چلے گا یہی سورت حل دوہزار بیس میں کیسی رہی تھی کیونکہ دوہزار بیس میں ڈانلڈ ٹرم ناکام ہو گئے تھے اور ڈانلڈ ٹرم جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جبکہ جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے وائٹ ہاؤس میں جگہ بنائی تھی سکسٹین ہنڈرڈ پینسلوینیا ایونیو میں تو جو دوہزار بیس کی سیچویشن ہے وہ تھوڑی سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی جورجیا پینسلوینیا میشیگن ویسکونسن اور اریزونا جو ہیں یہ وہ ریاستیں تھی جنہوں نے یہاں اپنے جو سٹیٹ کا کلر ہے کیونکہ یہ سونگ سٹیٹس ہیں یہاں پر کوئی ایک جو یعنی کہ امیدوار ہے وہ ماضی میں مسلسل کامیاب نہیں ہوا جیسے کہ بہت ساری سٹیٹس جن کے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ ہیں بلو ہیں ریڈ بینز ریپبلیکن جو کہ عرصہ دارہ سے بیزال کے دور پر نیو یورک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نیو یورک وہ ریاست ہے جو انیس سو بانوے سے ڈیموکریٹس کو ہی ووٹ دیتی آ رہی ہے تو کیلیفونیا کی ہم بات کریں اگر ویسٹ کوسٹ میں چلے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیلیفونیا یعنی کہ جو ہے وہ ریاست ہے یہ اوریگن جو کہ ویسٹ کوسٹ پہ ہیں یہ دوہزار آٹھ میں یہاں سے براک اوبامہ جیتے تھے اس وقت بھی یہ جو ہے وہ بلو سٹیٹ تھی اور اس کے بعد دوہزار آٹھ کے بعد دوہزار بارہ دوہزار سولہ دوہزار بیس میں یہ بلو سٹیٹ ہی رہی ہے تو یہ وہ ریاستیں ہیں جن کی تعداد بیالیس ہے جہاں پر فیصلہ تقریباً جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہوگا جو اصل جو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس ہیں وہ ریاستیں ہیں سات جن میں ظاہر ہے نیوارڈا ایریزونا جس میں جورجیا جو ہے وہ شامل ہے اور ان ریاستوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح سے صورتحال جہاں وہ یک سر تبدیل ہوگی اب آپ کو دکھاتے ہیں وہ ریاستیں دوہزار چوبیس کے سینیریو کی بات کرتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں یہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے جو اس میں آپ یلو کلر دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر وہ ہیں وہ بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس جہاں پر اس وقت دونوں امیدواروں کی آخری وقت تک بھرپور کوشش تھی کہ وہ اپنے ووٹرز کو رام کرنے کے لیے وہاں پر بھرپور محیم چلائیں جس میں اس کوسٹ میں ہم بات کریں تو جورجیا اس میں شامل ہے پھر اس میں نورٹ کیارولائنا ہے اس میں پینسلوینیا ہے اس میں میشیگن ہے اور اس میں ویسکونسن ہے جبکہ اگر ہم چلے جائیں تھوڑا سا ویس سائٹ کی طرف تو یہاں پر ایریزونا اور نیواڈا جو نمبرز آپ کو اس میں ساتھ ساتھ دکھائی دے رہے ہیں وہ بسیکلی نمبر آف الیکٹرال کالیج ہیں یعنی کہ بسال کے طور پر جو آبادی کے تناسب سے یہاں پر ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کیلیفونیا کی بات کریں تو یہاں پر سب سے زیادہ کیونکہ آبادی ہے چوون یہاں کے الیکٹرال ووٹ سے ہے وہ جس کو بھی ملتے ہیں اس کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں اسی طرح اگر ہم ٹیکسس کی بات کریں جو کہ سن بیلڈ بھی کہلاتی ہے یہ ٹیکسس ہو گیا ایریزونا ہو گیا یا نیو میکسیکو ہو گیا فلوریڈا ہے لویزیانا ہے میسیسیپی آل آباما یہ وہ ہیں جن کو سن بیلڈ بھی کہا جاتا ہے گرم مرتوب یہاں پر موسم رہتا ہے اور اکثر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں پریفر کرتے ہیں ہالیڈیس کے لیے جانے کے لیے اور کیلیفونیا کے لاؤس آنجلیس سان فرانسسکو بھی وہی علاقے ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ہالیڈیس کے لیے جاتے ہیں تو یہ سن بیلڈ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کیلیفونیا کے بعد کسی ریاست کی جو ہے وہ تعداد ہے وہ ٹیکسس ہے جہاں پر چالیس الیکٹرز ہیں لیکن یہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ ظاہر ہے اور کافیر سے سے ریپبلیکن جو ہے ان کو ووٹ دیتے رہے ہیں اب جو ریاستیں ہیں نیوارڈا ایریزونا ویسکونسن میشیگن پینسلوینیا نور کیرولائنا اور جورجیا یہاں پر اگر سینیریو بدلتا ہے اور یہ اپنا کلر کسی ایک امیدوار کی حق میں تبدیل کرتے ہیں تو صورتحال کیا بنے گی اس کے لیے ہم نے یہ جو ایک بیسکلی سی این این کا پول ٹریکر ہے یا انٹریکٹیو میپ ہے اس کی بدل سے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیٹس سی جورجیا جورجیا کے جو سولہ یعنی کہ یہاں پر جو الیکٹرل کالج کے ووٹس ہیں اگر وہ چلے جاتے ہیں کیمیلا ہیریس کے پاس تو آپ دیکھیں کہ تعداد 242 ہو گئی اب ان کو جیتنے کے لیے مزید 28 جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ درکار ہے اب اس میں ہم ایڈ کر لیتے ہیں نور کیرولائنا کو اور اگر نور کیرولائنا کے جو سولہ ووٹ ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں مثال کے طور پر جو ڈیموکرائٹ امیدوار ہیں کیمیلا ہیریس ان کے پاس تو پھر تعداد جو ہے وہ ہوگی 258 اور 12 رہ گئے اب فیصلہ آ جائے گا پینسلوینیا میشیگن کسی ایک ریاست اگر پینسلوینیا سے بھی جو ہے وہ پانسہ پلٹ جاتا ہے اور ریاست جو ہے وہ بلو ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 277 سیٹے الیکٹرل ووٹ جو ہے وہ کیمیلا ہیریس حاصل کر لیں گی اور اگر وہ حاصل کر لیتی ہیں تو سیدھا ان کا راستہ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کو جاتا ہے تو یہ صورتحال ہو گئی یہ سینیریو ہو گیا کہ اگر کیمیلا ہیریس کو جو ہے یہ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں یہ ووٹ دے دیتی ہیں یہی اب ہم لے کے چلتے ہیں ڈانالڈ ٹرم یعنی کہ ریپبلیگن سائیڈ کی اوپر اور دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہو سکتا ہے جورجیا جو ہے وہ ووٹ کر دیتا ہے ڈانالڈ ٹرم کو تو یہاں پر ان کے جو الیکٹرل کالج کے ووٹ ہے ان کی تعداد 235 ہو جاتی ہے اچھا اب اگر ہم جائے اور مثال کے طور پر ہم بات کریں پینسلوینیا کی پینسلوینیا کے جو انیس الیکٹرل کالج کے ووٹ ہے وہ ووٹ کافز کر لیتے ہیں ڈانالڈ ٹرم کو تو 256 ہو جاتی ہے 16 مزید رہ جاتے ہیں اور اگر 16 میں ہم ایڈ کر لیں نورت کیرولائینا جن کی تعداد بھی 16 ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگزیکلی وہ میجک نمبر 270 کا حاصل کر لیتے ہیں ڈانالڈ ٹرم اور ان کا راستہ ایک بار پھر جو ہے وہ سیدھا سیدھا وائٹ ہاؤس جائے گا 1600 پینسلوینیا ایونیو جہاں پر وہ اس سے پہلے 2016 میں بھی مکین رہ چکے ہیں تو یہ وہ ممکنات ہیں جو ہمیں اس الیکشن میں دیکھنے کو ملیں گی لیکن فیصلہ کرنا ہے ووٹرز نے اور خاص طور پر ان سوئنگ سٹیٹ کے ووٹرز نے جنہوں نے اپنا ذہن بنانا ہے لاس منٹ میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے جانا ہے ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے ووٹ کاز کرنا ہے اور پھر جو نتیجہ آئے گا وہ سامنے آئے گا ضروری نہیں کہ ساتھ کی ساتھ جو ریاستیں ہیں سوئنگ سٹیٹس وہ کسی ایک کو دیں آپ نے دیکھا کہ تین یا چار بھی اگر جو ہے وہ دے دیتے ہیں ووٹ کسی ایک امیدوار کو تو وہ اس کے حق میں جو ہے فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو یہ کچھ سینیریو کی ہم نے بات کی ہے ہماری یہ ٹرانسپیشن جاری رہے گی لیکن اس ٹرانسپیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مختلف امریکی ریاستوں سے ہمارے نمائندگان سینئر صحافی اور ساتھ ساتھ تفسرے کے لیے تجزیہ کار بھی آپ نے کئی جانا نہیں ایک بریک لیں گے اب بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں ویلکم بیک امریکہ نے اپنے اگلے صدر کا انتخاب کرنا ہے اور اس کے لیے ووٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے ہم نے آپ کو بریک سے پہلے بتایا تھا تفصیل کے ساتھ کہ جو مختلف ٹائم زونز ہیں وہاں پر اب جو ایسٹ کوسٹ ہے وہاں پر آغاز ہو چکا ہے اور ایسٹ کوسٹ میں ہی اگر ہم بات کریں ریاست نیو یورک کی تو نیو یورک جو ہے وہ ریاست ہے جہاں پر ہمارے بیورو چیف لاہور محمد حسن رضا خاص طور پر گئے ہیں کوریج کرنے کے لیے اس الیکشن کی اور ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں حسن بہت آپ کو خوش آمدید اور موسم جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سرد ہے تیرہ ڈگری سینٹی گریٹ ہے آگے چل کے تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید آپ کے ہاتھ میں کافی کا مگ ہوگا لگتا ہے کافی آپ نے پی لی ہے اور اب کھٹرتی سردی میں جب وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ موجود ہیں یہ بتائیں کہ کیسا آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں کچھ جوش و خروش نکل رہے ہیں ووٹ کاش کرنے کے لیے کیونکہ ووٹنگ کا آغاز تو یہاں پر پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے دیکھیں موسم تو آپ نے بات کی میرے خیال میں آج سارا دن موسم جو ہے وہ سرد رہے گا اور جو بتا بھی رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ اور دوسرا جو آپ بتا رہے ہیں کہ آج ووٹر کا کیونکہ بھی صبح صبح کا بہت اللی ہے تو بہت کم لوگ ہیں لیکن یہ آسا آسا سیچوشن بڑھے گی کیونکہ نیو یورک وہ سٹیٹ دیکھینے میں آئی ہے کہ جو ماضی کے نسمت اس دفعہ پہلی بار جو ہے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ریپبلیکن جو ہیں وہ نکلے ہیں جنہوں نے بھرپور طریقے سے یہاں پر اندخابی مہوں میں بھی حصہ لیا اور پھر صبح میں نے یہاں پر قریب ہی یہ پولنگ سٹیشن کا جب میں وہاں پہنچا ان کا ویزر کیا تو وہاں پر فیلہ لوگ تو کم تھے لیکن باہر جو ہے وہ ریپبلیکن کے لوگ وہاں پر موجود تھے بلکل یہ یہاں پر یہ بہت قریب تو نہیں دیکھا لیکن کسی حد تک دور وہاں پر جو ہے ریپبلیکن وہاں موجود تھے جنہوں نے مفلٹ ہاتھوں میں پکرے ہوئے تھے اور ریپبلیکن کی باتیں کر رہے تھے جبکہ کچھ جگہوں پر صدی سی بات ہے وہاں پر ڈیموکریٹک کی جو ہے وہ تعداد دکھائی دے رہی ہے البتہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر نیو جارک میں جسے کہا جا سکتا ہے جو اب تک کے سروے آئے ہیں ان کے مطابق 57.5 جو ہے وہ ڈیموکریٹک کی پوزیشن پوائنٹ سے آگے دکھائی دے رہی ہے اور 13.5 پوائنٹ سے نیو جارک میں ڈیموکریٹک کی پوزیشن جو ہے وہ آگے دکھائی دے رہی ہے جبکہ 49 پوائنٹ ہیں بنسبت ان کی جو ہے کاملا ہارس کے تو یہاں پر جو ہے وہ یو دیکھا جائے تو ڈیموکریٹک تو ہے یہاں پر نائنٹی ٹو سے یہ ڈیموکریٹک پوزیشن چلتی دکھائی دے رہی ہے دوسرا اگر دیکھا جائے تو آج 34 سینیٹرز کا بھی انتخاب ہونے جارہا ہے 435 جو ہے وہ کیا اسے کہا جاتا ہے 534 وہ جو ہے وہ امریکی ایوانے جو ہے امریکی کانگرس کا انتخاب بھی ہوگا اور پھر گیارہ گورنرز کا بھی انتخاب ہوگا اور پھر وہ پولنگ کا آغاز تو ہو چکا ہے نیو یورک میں بھی لیکن اس کا جو ہے اقتطام اگر دیکھا جائے تو رات کو کوئی سات بجے ہوگا کہیں پر آٹ بجے ہوگا اسی طرح اگر کچھ ایسی سٹیٹس ہیں جہاں پر جو ہے وہ گیارہ بارہ بجے تک بھی جو ہے رات کے جیہاں وہ بڑا تفصیل سے ہم نے بریک سے پہلے بتایا کہ علاکسکا میں جا کے جو ہے وہ جب جو پولنگ کا عمل ہے وہ جب ختم ہوگا تو آپ کے جہاں موجود ہیں نیو یورک میں وہاں رات کے بارہ بجرے ہوں گے اس ٹائم پر اچھا جہاں آپ ہیں اس وقت یہ ایک تو جائے پیدائش ہے ڈانلڈ ٹرم کی یہ ریاست ٹھیک ہے کوئنز میں وہ پیدا ہوئے تھے اور اس جگہ کو اس یعنی خطے کو رسٹ سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے اور ہمیں یاد ہے جب دوزار سولہ کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت بھی جو یہاں پر چالیس یا پچاس یا ساٹھ کی دہائی میں جس طرح سے جو انڈسٹریز لگیں وہ بات میں ان کو نقصان ہوا بند ہوئیں پاپولیشن لاس ہوا یہ وہ سارے پوائنٹ سے جو کہ ظاہر ہے دوزار سولہ میں بھی جو ہے وہ ڈسکس کیے تھے اپنی کیمپین کا حصہ بنائے تھے ڈانلڈ ٹرم نے اب اس دفعہ کیا انہوں نے مختلف کیا کہ وہ جو ہے وہ راغب کر سکے ووٹر کو کہ یہ بلو سٹیٹ جو کہ انیس سو بانوے سے جو ہے وہ ڈیموکرٹس کو ووٹ دے رہی ہے وہ اب اپنا کلر چینج کر لے اور ریپبلکن کے ساتھ چلی جائے دیکھیں اس میں کچھ کاؤنٹیز ایسی ہیں جہاں پر جا کے بھی میں نے دیکھا وہ شاید ان کی اُش پاٹ سے بہت جو ہے وہ اختلاف رکھتے ہیں اور ایک تو وہ کئی اگر دیکھا جائے تو وہاں پر کچھ بیو بزنس کمیونٹی ہیں انہیں بھی ڈیویزن میں نے دیکھی ہے اور جو ایک ایک کاؤنٹی ایسی تھی جہاں پر مسلم کمیونٹی بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں وہ تو پوری جو ہے وہ تقریبا میں نے دیکھا نائنٹی نائنٹی فائف پرسن جو ہے وہ ڈولر ٹرم کے ساتھ کری دکھائی دیتی ماضی میں وہ یہ بتاتے کہ ہم ڈیموکریٹ کو سپورٹ کرتے رہے ہم ان کے ساتھ کرے رہے لیکن اس دفعہ کیونکہ غزہ کا معاملہ تھا اور پھر یہ صرف مسلم کمیونٹی نہیں تھی اور بھی کمیونٹیز اور بھی جو جو مذاہب ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں اور بھی فرقے ہیں وہ وہ اس معاملے میں نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو انسانی حقوق کا معاملہ ہے وہ اس پر جو ہے وہ سخت اپنا ردعمل دیتے ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ ٹرمپ کا جو ہے ٹرمپ کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ پولیسی جو کہ معاشی پولیسیاں ہیں وہ میں نے دیکھا یہ لوگ یہاں کے بہت اس لیے سجیدہ ہیں سمجھدار ہیں کہ وہ چیزوں کو پڑھتے ہیں اور سوالات کریٹ کرتے ہیں سوالات اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ نے جب آئے تھے دو ہزار بیس میں تو یہ آپ کیا معاشی جنڈا تھا یہ آپ پلین لے کر آئے تھے لیکن اس پر امپلیمنٹیشن کی تعداد فلا فلا یہ ہے تو آپ یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے صحت کے آپ کے یہ معاملات ہیں تعلیم کے آپ کے یہ پوائنٹس ہیں سماجی امیگررز کی بات کرتے ہیں کئی معاملات ہیں جن کے وہ نشاندی کرتے ہیں تو یوں کہنا کہ وہ صرف ایک نکتے پر ہوں گے وہ کئی چیزوں کو ساتھ لے کر چر رہے ہیں جس کی وہ بات کرتے ہیں ایک اور بھی ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ہم صرف اسپیسیفیکلی نیو یورک سٹی کی اگر ہم بات کر لے جائر ہے بیگ ایپل بھی اس کو کہا جاتا ہے اور جو ایک بڑا ایک گہمہ گہمی والا ایک شہر ہے اور یہ وہ میگا سٹی ہے جیسے دنیا کی دیگر میگا سٹیز ہیں یعنی کہ لندن ہو گیا پاکستان کی بات کرے کراچی ہو گیا انڈیا چلے جائے تو ممبئی ہو گیا یہاں پر ڈائیورسٹی ہوتی ہے یہاں پر ملٹائے ایتھنک جو ہے وہ یہاں پر ہمیں ایک انوائرمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں چاہے وہ کاروبار کے لیے ہوں چاہے وہ جاپس کے لیے ہوں تو اس میں ظاہر ہے ایکسپیٹس بھی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں تو نیو یورک سٹی جو ہے وہاں پر آپ گئے ظاہر ہے آپ ٹائمز اسکوائر بھی گئے وہاں پر دیکھا تو وہاں جنرلی جب لوگوں سے بات ہوئی تو ادھر وہاں پر ان کے لیے کیا بنیادی جو ہے وہ ایشو کیا تھا یعنی ایکانومی تھی ہوئی ہم یہ کہلیں یا خارجہ پولیسی تھی یا اس کے علاوہ جو جاپس کے مسائل ہیں وہ تھے کیا جب آپ کی بات چیئے تھی کیا بتایا تیکھیں جاپ جو خارجہ پولیسی ہیں شاید وہ ان سے میری نظر میں جو میں رہے ان سے ملا ہوں تو شاید وہ اس کو سیکنڈ پیروٹیز میں لے کر چلتے ہیں پہلی پیروٹیز وہ کہتے کہ امریکہ پہ کوئی امریکہ کو کس حد تک لے رہے ہیں آپ نے یو ایس سٹیٹ کو لے کر آپ نے کیا جو ہے وہ پولیسی اختیار کی اس پر کا سٹینڈ کرتے ہیں وہ معاشق چیزیں ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے حقوق کے لیے کتنا کام کیا اس کے لیے کتنے آواز اٹھائی اس کے لیے کتنے آپ نے آپ نے قانون سازیا کی وہ ان معاملات کو لے کر چلتے ہیں لیکن جو جو نیو یارک سٹی ہے وہاں پر ڈیموکریٹ کی پوزیشن جو ہے وہ اکثریت میں زیادہ پوائنٹس آگے کرتے دکائی دے رہی ہے وہاں پر لگ بک آپ یہ کہہ سکتے ہیں ملکل کٹیگوری کلی وہاں سے ڈیموکریٹ جیت جائے گی لیکن جو سٹیٹی کا باہر ہے جو جیدر ہے ناسا کاؤنٹی ہے اور دیگر بے شور ہے وہاں پر اگر دیکھا جائے تو لگ بک وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ریپبلیکن فی الحال جو ہے وہ اب ان کی کمپینٹ تو ہے لیکن کئی پوائنٹس آگے ہوگے کسی جگہ پر پوائنٹس جو ہے وہ پیچھے دکائی دیتے ہیں لیکن ایک چیز جو میں نے نیو یارک سمیت کئی جو ہے وہ ریاستوں میں بھی جا کے میں نے دیکھی وہ اتہائی اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس دفعہ اکیسی صدی کی پہلی دفعہ میں یہ بات یہ دیکھ رہا ہوں دوزار بیس میں بھی دیکھا بیس میں بھی اور اٹھارہ میں بھی جب میٹرم انتخابات ہوئے تھے اس دفعہ لوگ خوف میں مبدلہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں چاہے کوئی ریزلٹ آئے اگر تو ڈولر ٹرمپ جیت گئے تو پھر ایک نہیں سیچوشن اختیار کر سکتی ہے اگر ہار گئے اور انہوں نے نہ مانا جو کہ سرویز بتاتے ہیں کہ شاید وہ نہیں مانیں گے پھر ایک سیچوشن اختیار کر سکتی ہے چلیں آپ آنے والے دنوں میں سیچوشن گیا بن سکتی ہے حسن آپ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود رہیں گے اور گہری نظر رکھیں گے آپ جو ہے وہ مختلف علاقوں کا جو ہے وہ جا کے وزٹ بھی کریں گے پولنگ کا عمل جو ہے دیکھیں گے ہمیں بتائیں گے بہت بہت شکریہ محمد حضن رزا ہمارے ساتھ موجود نیویورک سے اور امریکی انتخابات پر دنیا نیوز کی گہری نظر ہے اور ان انتخابات میں جو بھی ظاہر صدارتی امیدوار جیتا ہے وہ وائٹ ہاؤس کا مکین بنے گا ان انتخابات کو لے کے دنیا کی توقعات کیا ہیں اور دنیا کے خدشات کیا ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہیڈ لائن بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تفسرہ کرنے کے لیے تذیعہ کار